کرکنگ کے ساتھیو ورڈ کپ جاری ہے اور اس کے اندر ایک سے ایک بڑی گیم ہو رہی ہے اور مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے بڑے سے بڑے جو ہے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اپنی 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 دے رہے ہیں لیکن کرکنگ کے ساتھیو کرکنگ کے آپ کی اس فیوریٹ چینل کے اوپر بہت ہی دلچسپ سٹوری آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے تو شاید کم ہی لوگوں نے آپ جو ہے وہ چینلز کے اوپر بسکس کی ہو اور وہ سٹوری ہے ایک بڑے بلنڈر کی کہ مطلب کہ ٹیم ایک ہی طرح کا بلنڈر مارتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے اس کو شکست ہو جاتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری ٹیم میں اس سے سیکھ بھی نہیں رہی اور ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ بڑی ٹیم وہ اور نتیجہ جی آیا کہ پھر ایک بڑا اپسٹ بھی دیکھنے کو مٹا ہے اور وہ غلطی کیا ہے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ آخر تک اس ویڈیو کے دیکھئے اور اپنا کومنٹ ہمیشہ کی طرح وہ ضرور کیجئے ریپلائی آپ کا جو نہ وہ ہمارے لئے بڑا حوصلہ آفزہ ہوتا ہے تو غلطی اس کے اندر یہی ہو رہی ہے کہ ٹیمیں جو ہے وہ اس بات کے اوپر مان کر رہی ہیں اپنی سٹرنٹھ کو دیکھے بغیر وکٹ کی کنڈیشن کو جانچے بغیر اگلی ٹیم کی جو ہے وہ سٹرنٹھ کو جو ہے وہ انڈر ایسٹی میٹ کر کے تو جو ہے وہ غلطی یہ بار بار دہرائی جا رہی ہے اور وہ غلطی صرف اور صرف کیا ہے کہ ٹاوس جت کر پہلے بیٹنگ کا پہلے سوری فیلڈنگ کا فیصلہ کرنا یعنی کہ دوسری ٹیم کو جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کا موقع دے دینا تو اس کے اندر یہ جو میچ اپسٹ بن گیا اس کے اندر بھی انگلینڈ نے جو کہ ڈیفنڈنگ چیمپئن ہے اس نے یہ بھنڈ مارا اور یہ غلطی کی کہ انہوں نے پہلے ٹاوس جیتا اور ٹاوس جیت کر انہوں نے افغانستان کو بیٹنگ کی دعوت دی اور یہ دعوت انہوں نے پہلے دو سو چوراسی رنز تک انجوائے کی اور جس کے جواب میں انگلینڈ کی ٹیم صرف دو سو پندرہ رنز بنا سکی اور وہ بھی چالیس اشاریت تین اوور کے اندر انہتر رنز کی ان کو بری بری شکست ہوئی یہ اتنا سی اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے آسٹریلیا نے بھی یہ غلطی دعائی تھی اور انہوں نے تین سو ساؤت ایفریقہ کو تین سو گیرہ رنز بنانے پر مربور کر دیا تھا اور انہوں نے جب بیٹنگ ملی تو ان کو تین سو گیرہ رنز انہوں نے بورڈ پر لگا دیئے اور اس کے جواب میں آسٹریلیا پھر چالیس اشاریت پانچ اوور کے اندر ایک سو ستتر رنز پر ڈھیر ہو گئی اور انہیں ایک سو چونتیس رنز کی بری شکست بھوٹنا پڑی اس سے پہلے یہ بات یہاں پہ تک نہیں تھی اس سے پہلے بنگلہ دیش نے یہ غلطی دور آئی اور انہوں نے انگلینڈ کو یہ جو ہے وہ چانس دیا پہلے بیٹنگ کی اور انگلینڈ نے بورڈ پر تین سو چو سٹھ رنز لگا دیئے جس کے جواب ہیں جس کے عدف کو اتاقب کرتے ہوئے پھر بنگلہ دیش صرف اٹھالیس تیشاریہ دو ور میں دو سو ستائیس رنز کر سکے اور ایک سو سنتیس رنز کی ان کو بری شکست ہوئی اور یہ صرف بات یہاں تک نہیں اس سے بھی پہلے ایک سٹوری اور وہ اب تک کے ورڈ کپ ورڈ کپ کے جو ہے وہ دوسرا بڑا ٹوٹل جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہو چکا ہے اور وہ میچ تھا ساؤٹھ افریقہ اور شرلنکا کے درمیہ شرلنکا نے بھی ٹوٹل جس کر رہا پہلے جنوبی افریقہ کو بیٹنگ کی دعوت تھی چار سو اٹھائیس رنز انڈوڈے سکور پر لگا دیئے بورڈ پر لگا دیئے اور اس کے بعد پھر چوالیس تیشاریہ پانچ اوبر کے اندر شرلنکا پوری ٹیم ڈھیر ہو گئی تین سو چھپیس رنز پر ایک دو ایک سو دو رنز کی بری شکست کا سامنا ان کو کرنا پڑا تو گرکنگ کے ساتھ ہی ہو آپ بتائیے کہ آپ کو یہ رپورٹ کیسی لگی کیونکہ یہ ذرہ ڈیفرنٹ ہے اور اس ہٹ کے کچھ کے ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے اب تک یہ چوتھی ٹیم جو ہے وہ ایک ہی غلطی کی وجہ سے ہار گئی ہے اور برشک سن کو ہی ہے اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اور جاتے جاتے پھر لائک اور سبسکرائب کرنا تو یہ پھر گرکنگ کا اب آپ کے اوپر ڈیو ہے تو اس کرز کو بھی اتار دیجئے تینک یو